عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و احسر لی امری و احلال اقتطم اللسانی یفقہ قولی بکر موتی تیسرا حصہ اسماء حسنہ کے معنی اور خواس یعنی خاصیتیں الوحابو کے معنی اور اس کے خواس الوحابو جل جلالہو بڑا فیاز بہت دینے والا خواس بارہ ہیں پہلا جو سات بار اس کو روز پڑھے گا مستجاب الدعوات ہوگا دوسرا جو اس اسم کو عشاء کی نماز کے بعد چودہ سو چودہ بار پڑھے گا اسے رزق کی فراقی نصیب ہوگی تیسرا جو کوئی فقر و فاقہ سے پریشان ہو وہ اس اسم کی مدامت کرے تو اللہ تعالی اسے ایسی راحت عطا فرمائے گا کہ وہ حیران رہ جائے گا چوتھا جو چاشت کی نماز اس کے بعد سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدے میں سات بار الوحابو پڑھے گا مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا پانچوان جو کوئی رزق کی فراقی چاہتا ہو چاشت کے وقت چار رکعت نماز پڑھے پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر الوحابو ایک سو چار بار اور اگر فرصت نہ ہو تو پچاس بار پڑھے مالدار ہو جائے گا انشاءاللہ چھٹا کوئی بھی حاجت پیش آئے تو آدھی رات کے وقت گھر یا مسجد کے سہن میں تین بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر سو بار اس کو پڑھے یا مل تین یا سات رات کرے انشاءاللہ الازیز حاجت پوری ہو جائے گی ساتوان جو اسے عشاء کی بات ساڑھے گیارہ سو بار پڑھے وہ مقروض نہ رہے گا آٹھوان جو شخص فخر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کسرت سے اس اسم کو پڑھا کرے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے یا چاشت کی نماز کے بعد آخری سجدے میں چالیس بار پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے فخر و فاقہ سے انشاءاللہ حیرت انگیز طریقے پر نجات دیں گے نوہ حفاظت ایمان کے لئے ہر نماز کے بعد سات بار یہ آیت پڑھنا مجرب ہے رَبَّنَا لَا تُزِحْ قُلُوبُنَا بَعْدَ اِزْحَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ انْتَ الْوَحَّابِ سورہ آلِ عمران آیت آٹھ دسوان برکت کے لئے اس اسم کو الْقَرِيمُ زُدْتَوْلِي کے ساتھ ملا کر پڑھنا مفید ہے گیاروان ہر چیز میں برکت کے لئے اس اسم کو الْقَافِ کے ساتھ ملا کر پڑھنا مفید ہے باروان جب کوئی مشکل پیش آئے کسی میدان میں جا کر دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر سو بار یا وحابو پڑھے انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیاں مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق عطا کرنے والا بنائیے یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے حرام سے بچائیے اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے سبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے جو مانگنے سے رہ کے وہ بھی عطا فرمائیے اللہم لا تسلط لینا ماللہ یرحمنا ولا یخافک فینا اللہمہ جرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرم منہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیل علیم برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم